وزیر اطلاعات کے پی آجمال وزیر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وبا میں جانبا حق ہونے والے افراد کو علماء اکرام جتنے میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے متفقہ طور پر شہید کا ردبہ رکھتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے متفقہ طور پر میڈیا کو کردار کرنا ہوگا علماء لوڈ سپیکر اور مساجد کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اگئی پیغامات جاری کریں عوام دوسروں کو بچانے کے خاطر بجا سفر اور عجوم سے گریز کریں کرونا کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کڑا ہونا ہوگا شریعت جدید سائنس توقل اور میڈیکل کے خلاف کتی نہیں ہے ہر دور کے موجودہ ازباب کو استعمال میں لانا تعلیمات کا حصہ ہے یہ ہے جو آج اس حوالے سے وہ ہوا ہے اپ ڈیٹ میں ہے ذرا جلدی سے شیئر کر کے وہ کروں کیونکہ پھر دوبارہ آپ لوگوں کا آنا ذرا وہ جائے گا اس وقت جو تفتان سے جو ظاہرین انزہرین نے آنا تھا وہ ڈی اے خان صبح پہنچ گئے تھے جس میں ایک سو ستر تقریباً میں فگر جو بات آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ اس میں وہ ہو سکتا ہے ڈرائیور بھی ہے اس میں ساری چیزیں ایکزیکٹ فیڈر لیکن میری پوری کوشش ہے میں نے چار پانچ جگہ سے کنفرم کی ہے لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایک سو ستارہ ایک سو ستر ظاہرین گلگت بجستان کے لیے ڈی اے خان سے روانہ کر دیے گئے یہ ڈی اے خان میں بقیدہ ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا کل وزیرالہ محمود خان صاحب خود گئے تھے وہاں پہ گمل میڈیکل کالیج میں اور وہاں پہ جو درازندہ میں لوگ پہلے سے کورنٹائن ہیں ان کا وہاں پہ سارا انہوں نے تمام جتنے بھی وہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بقیدہ بریفنگ لی گئی ہے اور اس حوالے سے جو بھی ضروری انتظامات ہے وہ خود کل چیف منسٹر صاحب اور ساتھ چیف سیکٹری صاحب بھی گئے تھے انہوں نے دیکھے جو ایک سو ستر ہے وہ ظاہرین گلگت بلستان کے وہ ڈی آئی خان سے رواند لبا ہے گلگت بلستان کی طرف جو طافتان سے ظاہرین جو ڈی آئی خان عورتے وہ تقریبا جو ہے وہ ٹو ففٹی تقریبا ٹو ففٹی جو ہے وہ ڈی آئی خان میں کرنٹائن کیے گئے ہیں اس میں ایک خاتون ہے جو جس کی عمر پین ساٹھ سال تھی اس کو ہائی بلیڈ پریشر شوگر اور ہارٹ کا پرابلم تھا وہ اس کافلے میں ساتھ تھی اس کی دیت ہو چکی ہے جس کا تعلق پڑا چنار سے ہے لیکن یہ ابھی تک اس کے ٹیسٹ لیے گئے یہ کیونکہ میں نے بتایا کی کیونکہ اس کو شوگر بھی تھا ہائی بلیڈ پریشر بھی تھی اور ہارٹ کا پرابلم تھا یہ کنفرم نہیں ہے اس کے ٹیسٹ ہوں گے کہ کیا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے یا کوئی یہ دوسرے وجوہات ہے اور جو ایک اور بات میں کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی آج پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھر ایک خبر چلی تھی جو وہ توڑا سا ایک ٹویٹ ہمارے وزیر صحیح صاحب نے کی تھی جس میں وہ ڈیٹ غلط تھا وہ وہی چار لوگ ہیں جو کل میں نے یہاں پہ بیان کیے تھے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی پازیٹیو ریزلٹ کوئی اور ہمارے پاس مسد کا رپورٹ نہیں ہے جیسے جیسے ہمارے پاس ریزلٹ آئیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ لیکن ہماری یہ برپور کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خود جب تک ساری ہر طرف سے وہ کنفرمیشن نہ ہو کیونکہ پینک بھی پیلتا ہے عوام میں بھی جو ہےنا وہ آ جاتا ہے یک دم این چیزوں سے جو ہےنا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو صحیح مورمسد کا اطلاع آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ اطلاع علماء کرام ساتھ بیٹے ہیں انشاءاللہ اطلاع ہم سب نے اس ای نیشن لڑنا ہے اس وبا کے خلاف اور انشاءاللہ اطلاع اس قوم نے شکست دینا ہے اور میں آخر میں پھر اس کے بعد علماء صاحبان بات کریں گے میں آخر میں ایک ریکویس ضرور کروں گا دو چیزیں بڑی ضروری ہے اختیاط اور جو سب سے خوبصورت بات آج علماء کرام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام علیکم اس سے بڑا ملنے کا اور کوئی وہ نہیں ہے ہمارے لیے اسلام میں تو یہ سب سے اچھا وہ ہے کہ ہم دور سے یعنی جو فاصلہ ہے وہ رکھیں اور اسلام علیکم کریں بجائے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں لائیں جپیا ڈالیں کیونکہ اس کی وجہ سے یہ وائرس ٹریول کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک سو ستر کنٹری میں جو حالات بنے ہوئے آپ کے سامنے دوسرے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے رجوع بھی ساتھ کرنا ہے بینگے مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے اختیاط بھی کریں گے اور اختیاط اس کا واحد حل ہے لیکن اللہ تعالیٰ پاک کے ہاں ہم نے رجوع کرنا ہے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اس مرض سے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مرض کو شکست دینے میں کرونا وائرس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کیونکہ اب ہم سارے ایک پیچ پہ آ چکے تمام تو میں آپ لوگوں کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں اب میں علماء سے یا علماء سے ابھی تک ابھی تک ابھی تک ابھی تک یہ کم فرم خبر نہیں ہے انشاءاللہ جو بھی خبر آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سوال ہے کہ بہتر ممالک میں تو ہے وہ مذہبی اجتماعات کو پابندی لگائی گئی ہے تو جہاں پہ بھی کچھ اس طریقے اگزامات اٹھانے ہو سارے کل کل اصل میں ہو رہا ہے کل میں روز کی جلوس ہے سارے میں ساری میں مارکمہ اوقاف کی امارے سیکٹری صاحب ہے بڑا ایکٹیو رول وہ ادا کر رہے ہیں سب مقاطعے بے فکر ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پرس کانفرنس میں ہم نے جید علماء کو بلایا ہے دوسرے ہمارے مقاطعے بے فکر اور دوسرے بھی سب کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ میں خود بھی کانٹیکٹ میں ہوں میرا سیکٹری انفارمیشن آہ سید شاجی بھی اس وقت آہ وہ بھی ہے اور تمام لیول پہ ہم لگے ہوئے وزیرالہ صاحب کا ہم خود بھی اب دیکھ رہے کہ وزیرالہ صاحب کے ساتھ علماء کا ایک میٹنگ آہ آہ ہم آہ رینج کرے وہ بھی ہو جائے تو جتنے بھی مقاطعے فکر کے لوگیں ان کے ساتھ ہماری یہ بات چیز شروع ہے اور انشاءاللہ ہمیں برپور وہ ہے سپورٹ علماء ہر مقاطعے فکر سے دوسرے پچاس جو ہے ڈی اے خان میں ان کو تقریباً دوسرے پچاس اگین تقریباً وہ ہم نے وہاں پہ کورنٹائن کیے ہیں ان کے دیکھیں گے کہ ان میں اگر آثارات ہوں گے ان کے ٹیسٹ ہوں گے بقایا ان دنوں کا جو ایک سپیشل پیریڈ ہے اس کے لیے ان کے لیے کورنٹائن ہے جیسے جیسے ٹیک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اور جن کے نیگٹیو آتے جائیں گے جب وہ کلیر ہوں گے ان کو وہ کرے گے جو ایک سو ستر تقریباً جو لوگے جو گلگت برستان وہ جب گلگت برستان پہنچیں گے انہوں نے وہاں پہ کورنٹائن کرنا ہے پیر ان کے ٹیسٹ اور ان چیزوں کو وہ سیم اس پیٹرن پہ جو ہم کر رہے ہیں ہی در خیبر بکتوں ایک بیش بہا کوشش جو پندرہ سالوں سے چلی آ رہی ہے ہم نے جانا انداز لباز زبان یا پہچان نہیں عام تاہم ہے تو صرف وہ احساس جسے ہم کروڑوں خواہشوں کو سمجھیں یہی بنتی ہے بنیاد نئی بلندیوں کی جہاں کھلیں دروازے ایک نئے دور میں ایک نئے کل میں سال ہا سال یوں ہی کرتا رہے گا ٹیلنور مور سے زیادہ یقین اس کل پر جو ہر پاکستانی چاہے بڑی ایک ایک گھنٹے کے حوالے سے ابھی وہ بات نہیں ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہم کر رہے ہیں اب یہ سلسلہ گھنٹوں کے حساب سے ہیں ہر گھنٹے کے بعد ہم نے چیزیں دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ فیصلے کرنے کوئی یہ جو لاکڈان کی بات ہے پشاور کو لاکڈان کی وہ نہیں ہے لیکن عوام سے ہم ضرور یہ اپیل کرتے کہ خدارہ اس کا اختیاط کرے اختیاط کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اس وقت سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اختیاط ہے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ابھی اس کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے جیسے رپورٹ سارے ہم کمپائل کر لیں گے جو بھی ریزلٹ آئے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ اسی وقت شیئر کریں اس وقت سارے وار فوٹنگ پہ ہیں رات کو ہم کوئی یہاں پہ میں خود میڈیا سیل میں ہوتا ہوں تلا سے میرے سیکٹری صاحب ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہے پورا اور پھر اس طرح کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ریلیوڈ ڈپارٹمنٹ صرف یہ ہو رہا ہے وہ میں نے ان چیزوں کا ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے انشاءاللہ ہوتا لیکن اس میں آپ لوگوں کی کوپریشن کی بڑی ضرورت ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی پریس ریز آیا ہے کسی بھی مارکمنٹ کی طرف سے ہے یہ سٹینڈنگ آرڈر ایچیم بنیج صاحب کو آپ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کریں اس کے لیے میں ہوں آج میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے ابھی ڈی جی صاحب کو میں نے کہا ہم تین چار پانچ آج بندے نامینیٹ کر لیں تین چار پانچ بندے ہوں گے جو متواتر کیونکہ میں میٹنگ میں بیزی ہوں یا کسی اس میں ہوں لیکن وہ بندے جو تین چار ہوں گے وہ آپ لوگ کے گروپس میں شیئر ہو جائیں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈاریک کانٹیک کریں گے جس نے فون پک نہیں کیا یا جس نے آپ لوگوں کو وہ رسپانس نہیں دیا آپ لوگوں نے ڈاریک مجھے میسج کرنا ہے اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا شاب میں شاب بڑا امپورٹنٹ کوئیشن ہے آپ کا پھر اگین اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ اب عوام نے ساتھ دین ہے اس میں ہم عوام سے اپیشن لوں گا اپیل کر رہے ہیں میرے وزیرالہ صاحب نے یہ اس دن بھی کیا اور بار بار کر رہے ہیں کہ اس حالات کو سمجھے اور اس افیرنس کے لیے انشاءاللہ جو علماء بھی ہیں اور ہم کوشش پہلے یہ کر رہے ہیں یہ جو آپ نے جس کا بتایا کہ جب ریسٹورینٹ پہ پابندی ہے تو تیک اوے پہ پابندی نہیں ہے ٹوانٹی فور آور وہ کرے لیکن وہاں پہ بیٹھ کر کہانے اور ان چیزوں پہ پابندی ہے اب یہ ہے کہ ہم نے اپیل بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی اس پر کوئی اپلیمنٹ نہیں ہے تو ڈسٹرک ایڈمیسٹر روز اس کے خلاف ایکشن لے دیکھیں میں آخر میں یہی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں حکومت وہاں پہ اگر وہاں پہ عوام کی افاظت کے لیے کوئی ایکشن لیتی ہے لیے حکومت نے وہاں پہ تقریباً مردان مانگا کی بات کر رہے ہیں جو جہاں پہ وہ جو شہید ہوا ہے کیونکہ ابھی علماء اکرام نے کہا ہے جو شہادت ہوئی ہے اس وبا کے اس میں وہاں پہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جو ملاقات ہوئی ہیں اس کی کانٹیکٹس جن جن لوگوں سے ملا ہے پہلی اس میں ہم نے تئیس سے چوبیس لوگ ان کے فیملیز جو بلکل کلوز ہوئے ہیں ان کو ہم نے کورنٹائن کیا ہوا ہے اس میں سے دو لوگوں میں اس طرح کے اثرات نظر آئیں جو ان کو ٹیسٹ کے لیے بجوایا گیا ہے جو وہ پیریٹ ہے انشاءاللہ جب وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد وہ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑیں گے اور بھی یہ جو اس قسم کے جو جہاں پہ پازٹیو آ جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم کانٹیکٹس وہ کرنے ہیں اس کے حوالے سے میٹنگیں بھی شروع ہیں کچھ فیصلے بھی ہونے ہیں اس میں ہماری میری خود یہ اب بھی وہ ہے سجیشن بھی اور انشاءاللہ بھی موزراللہ صاحب سے بات کروں گا بلکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ موبائل پہ جو کانٹیکٹس ہوئے ہیں ان کے ان کانٹیکٹس کو چیک کر کے ہمیں اس سے بھی بڑا ڈیٹا آج کل مل سکتا ہے کیونکہ آج کل آرکا کسی کے پاس موبائل ہے تو پھر ہم نے وہ اختیاطی تدابیر کیونکہ یہ ٹریول کرتے ہیں نا کس کس سے وہ مل ہے اور اس کے اختیاطی تدابیر تو مانگا کے حوالے سے جو تھا وہ جو بھی ہم نے وہاں پہ کیا صرف اور صرف وہاں کے عوام اور جو ہم کورنٹائن کیا ہوئے ہیں وہاں کے عوام اور ان کے رشداروں کی جان کی حفاظت کے لیے کیا اور وہ جہاں جہاں پہ ہوگا اس کے حوالے سے ہم یہی ایکشن ضرور لیں گے کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو اس وائرس سے بچانا ہے آخر میں میں جو ہے نا یہ علماء صحبان آپ لوگ کے ساتھ بات کر لیں گے میں یہاں سے بیٹنگ میں جاؤں گا یوسف شاہ صاحب اور باری باری آپ لوگ کے ساتھ اس پہ بات کر لیں گے تو میں ریکویسٹ کروں گا مولانا یوسف شاہ صاحب کو پھر اس طرح ہے کہ شاہ صاحب آپ لوگ پھر ان کو وہ کر لیں تینکیو جی سونے سے آپ سے دیکھتے ہیں آجمل وزیر پریس کانفرنس کر رہے تھے کورونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں وابا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں ایک قوم بند کر مقابلہ کرنا ہوگا موسیقی